بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو ہمیشہ کی طرح میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے کیوپی ٹیرس گارڈن میں امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور گارڈننگ کے شاکنگ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں وہ میری طرح گارڈننگ میں بیزی ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے تمام جو احکامات ہیں اس پر مکمل تو نہ سہی لیکن کچھ نہ کچھ کوشش تو کر جی رہے ہوں گے تو دوستو میں اپنے اس ویڈیو کا آقاز اس بات سے کرنا چاہوں گی کہ کل جو چودہ فیبر گزرا اس میں بہت سے جو ہمارے مسلمان بھائی بین ہیں جو شاید اس بات کے شعور نہیں رکھتے ہیں یا شاید شعور رکھتے ہیں اور پھر بھی یہ دین وہ اس طرح مناتے ہیں کہ جیسے یہ دین ہمارے دین نے فرض کیا حالانکہ یہ غیر شریع ایک رسم ہے غیر شریع بحیاء کی بحیائی اور فہش اور بد کلامی کا یہ ایک دین تھا جو بہت سے لوگوں نے سیلیبریٹ کیا جو کہ ہمارے اسلام میں بلکل جائز نہیں ہے اور دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور قیرانی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہیں کہ بے شک حیاء ایمان کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کو ایمان کا حصہ قرار دے کر اس کی اہمیت اور صفت واضح کر دی ہیں یہ ایمان کی ستر سے زائد شاخ ہے اب حیاء کا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو حیاء کا ایک مفہوم نہیں بلکہ اسلام حیاء کا وسیل مفہوم ہے اسلامی تعلیمات کی روح سے کوئی فہش گناہ آلود یا ناپسندیدہ کام کرنے کے خیال سے دل میں جو جھڑک پیدا ہونا وہ حیاء کہلاتی ہے حیاء دراصل دل میں محسوس کی جانے والی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برے کاموں کی جانب بڑھنے سے روکتی ہیں اور اگر وہ کوئی برا کام کر گزرے تو اس کو شرمندہ کرتی ہیں اور اس کو اصلاح کی طرف اقصاتی ہیں چونکہ حیاء ایمان کا حصہ ہے تو یہ ہر مسلمان مرد و عورت کے عمل کی بنیاد ہیں تو پیارے دوستو یہ حیاء کا تقاضی جو ہے نا وہ انسان کے اندر رچنا اور بسنا چاہیے خاص طور پر مسلمانوں کے اندر حیاء انسان کے عقیدے میں ہو عامال میں ہو معاملات میں ہو اور اگر ان سب معاملات محلی نہ ہو پھر کچھ بھی کرو حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ تم حیاء نہ کرو تو پھر چاہے کچھ بھی کرو تو ہمیں عرب العالمین سے میں دعا کرتی ہوں اور تمام بھائی بینوں کے لئے بھی دعا کرتی ہوں کہ شاید وہ حیاء کے مفہوم کو نہ سمجھتے ہوئے اس بے غیرتی اور بے حیائی کے دن کو مناتے ہیں اور اسی وجہ یہ ہی ہے کہ بہت سے دینی جو جماتے ہیں جو جماتے ہیں انہوں نے بھی حیاء کو جو ہیں فروغ دیا ہے اور اس ویلنٹائن ڈیک چودہ فیب کو حیاء میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا ہے اور الحمدللہ بہت سے بہت شعور لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور جو ویلنٹائن ڈے منانے والے تھے الحمدللہ وہ اب حیاء دے مناتے ہیں تو ہم نے حیاء دے منایا الحمدللہ کل میں نے اپنے چینل پر بھی ویڈیوز جو ہے شیئر کی تھی اور آپ لوگوں نے بہت پسند کی جس کے لئے میں جزاک اللہ کہوں گی صرف ویڈیو کو پسند نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں اپنے عمل میں اتارنا ہے ان چیزوں کو تو پھر چلیں اپنی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنے دین ان کے اندر جو ریشری رسومات ہیں جو بیہائی کو فروغ دیتی ہیں ان کو نکال بھائر کریں اور ہر اس حکم پر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے اس پر عمل کریں جزاک اللہ میری یہ ساری باتیں سننے کے لئے تو اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف تو آج میں آپ کو اپڈیٹ دینے والی جو کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ سے گرمیوں کے سیٹس جو ہے وہ شیئر کیے تھے لگانا اور کچھ تجربات کیے تھے اور وہ تجربات تو میں نے پہلی دفعہ نہیں کیے میں اکثر کرتی رہتی ہوں اور یہ میری ایک دوست نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اس کی اپڈیٹ ضرور دوں جو میں نے یہ ایر ٹائٹ جار کے اندر سوری کنٹینر کے اندر ایر ٹائٹ ڈبے کے اندر میں نے اسے ٹیشیو پیپر رکھ کر جو میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا میری ویڈیو بھی موجود ہیں آپ جا کے ضرور دیکھئے گا اس کے علاوہ یہ ساری سیڈلنگز بھی میں نے کچھ سوریل میں بھی کی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ میری جو سیٹس تھے توڑی کے وہ دیکھیں یہاں پر اس کی جرمنیشن شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ اور یہ میرے بھینڈی کے تھے الحمدللہ اس میں بھی ریکھیں آپ سپراؤڈنگ شروع ہو گئی ہیں اور ابھی یہاں پر باقی ہیں میرے بینگن کے بھی تھے اور کچھ میرے مکلک سیڈز کے جو ابھی باقی ہیں سپراؤڈنگ میں اب یہاں آ جاتے ہیں تو یہاں پر میرے کالی کالی تو رہی ہوتی ہیں وہ بھی میں نے یہاں پر گروہ کی تھی اس میں بھی دیکھیں سپراؤڈنگ شروع ہو چکی ہیں تو یہ میرے اپ ڈیٹ ہیں آج کی اور آپ چلے دکھاتی ہوں میں اپنا یہ والا تجریبہ تو میں اس کو کھولتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر یہ میری دیکھیں آپ سپراؤڈنگ شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ دیکھیں اس میں میں نے کچھ یہ جو جرمینیشن تھی یہ ساری یہ تورہ ہی ڈالی تھی اس کے اندر اس کے اندر کسی کسی سیرز میں فنگس بھی لگ گئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو کچھ ہماری سیرز میں کامیاب رہی ہیں اور کچھ میں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ فنگس آ کے گل چکی ہیں تو ہم اسے پھینک دیں گے اور میں آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کھیرے کا ہے یا پھر ککڑی کا یہ سیرز بھی اس میں دیکھیں کیسے سپراؤڈنگ اس کی ہو رہی ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں یہ بہت کم اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سیرز گل جائے یہ جو سیرز ہیں یہ لوبیا کا سیرز ہے جو پھلی ہوتی لوبیا کی یہ جرمنیشن تو ہو گیا ہے مگر یہ اس کا سیرز جو ہے وہ گل گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سہت مند نہیں رہے گا اس کو گرو کرنا تو ہم اس کو بھی ہٹا دیں گے تو یہاں دیکھیں آپ میرے کچھ تورائی کے بھی سیٹس میں آپ کو باہر نکال کے دکھاتی ہوئے دیکھیں اس کی جڑے دیکھیں یہ دیکھیں یہ جڑے دیکھ رہے ہیں کس طرح اس کی ساری روٹس لکھ لی ہیں اور اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دوسرا کنٹینر ہے میرا ما شاء اللہ الحمدللہ دیکھیں اس میں بھی سپراؤڈنگ ہو گئی ہیں اور زیادہ تک تورائی کی اس میں میں نے صرف اس میں تورائی ہی لگائی تھی اور تورائی کی سپراؤڈنگ اس میں ہو گئی ہے کالی والی اور پائٹ والی تو ہم اس کو کیا کریں گے کہ سوائل جو ہم تیار کرتے ہیں جو ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہی رہتی ہیں تو اس کو ہم اسی طرح نکال کر اور پھر اس کو ہم سوائل کے اندر لگا دیں گے تو امید ہے آپ میری ساری شیئرنگ جو ہیں وہ پسند آئی ہوگی اور میرے سیٹس کی پسند آئے ہوں گے یہ ایک اوور ویو صبح نو بجے کا دیتے ہوئے اور چمک تیو دھوپ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہوں میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو کارنی سے سبسکرائب کر دی جائے تو خوبصور سے ڈہلیا کی فلاور کے ساتھ اللہ حافظ ہیپی گارڈنگ السلام علیکم ورحمت اللہ